ادھیاپک بھی ہوں بہت ساری ستھتیاں اس طرح کی پیدا ہو جاتی ہیں ایک بار ایک ادھیاپک ککشا میں پڑھا رہے تھے جوڑنے کے لیے آپ سے بات کر رہا ہوں اور اینیمل ہزبینڈری کا وہ پیریڈ تھا وہ آئی نہیں تو جگوی راتھی جی کو بھیج دیا راتھی صاحب جب پڑھا رہے تھا تو انہوں نے پڑھانا شروع کیا کہ بیٹا آج ہم آپ کو پڑھائیں گے کہ گینڈا کیا ہوتا ہے گینڈا ایک ایسا جانور ہوتا ہے جس کی موٹی خال ہوتی ہے جس کے ناک پر سینگ ہوتا ہے کھڑا ہو جا بیٹا کہاں دیکھ رہا ہے کھڑا ہو اور اس کی نظر ادھر ادھر باہر کہیں تھی بچے کی کھڑا ہو جا جی سر بیٹا گینڈا دیکھا ہے کبھی نہیں سر تو بیٹا باہر کیوں دیکھ رہا ہے میری طرف دیکھنا کئی دفعہ چیزیں ہسی کی باتیں اس طرح سے نکل جاتی ہیں آرکیمیڈیز کا صدحانت آپ نے پڑھا ہوگا ہم لوگوں کا جب پڑھائی کا سٹوڈنٹ لائف جب تھی تو آرکیمیڈیز کا صدحانت ہم لوگ ہندی میں پڑھتے تھے سر اور ہندی میڈیم میں جب پڑھتے تھے آرکیمیڈیز کا صدحانت ہوتا تھا کہ یدی کسی وسطو کو کسی دروے میں ڈوبو دیا جائے تو اس کے بھار میں کچھ کم ہی آ جاتی ہے اور یہ کم ہی اس وسطو کی دورہ ہٹائے گے بھار کی ماترہ کے برابر ہوتی ہے یہ آرکیمیڈیز کا پرنسپل اب کسی چھاتر نے اس سمیں اس کا پوسٹ مارٹم کر دیا صاحب اس نے کہا کہ یدی کوئی چھاتر کسی چھاترہ کے پریم میں پون یا آنشک روب سے ڈوب جاتا ہے تو اس کے ادھین میں کچھ کم ہی آ جاتی ہے اور یہ کم ہی اس چھاترہ کے دورہ ہٹائے گئے سنکوچ کی ماترہ کے برابر ہوتی ہے خیر صاحب میں واپس آتا ہوں جہاں سے گیا تھا کیونکہ ہسنا ہسانا بہت مشکل کام ہے صاحب آج کے دور میں میرا ایک شیر ہے کہ جتنے گھاو پرانے ہوں گے اتنے درد سیانے ہوں گے جتنے گھاو پرانے ہوں گے اتنے درد سیانے ہوں گے اور ہستے اور ہساتے ہیں جو پاگل یا دیوانے ہوں گے یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے صاحب اور ہنسی جہاں آتی ہے جہاں تھاہا کے گونجتے ہیں یہ توفیق یہ پرماتما کی کرپا سب پہ ہوتی نہیں ہے کہانی ہی سنانی ہے تجھے تو اسے پہلی نشانی سے شروع کر کہانی ہی سنانی ہے تجھے تو اسے پہلی نشانی سے شروع کر رولاتی ہیں ہنسی کی بھی کتابیں انہیں آنکھوں کے پانی سے شروع کر تو میں شروع کر رہا ہوں آپ کے عرشبات سے دیکھئے گا اس طرح کی کیونکہ جیند شہر ہے کہتے ہیں ہنسی شہر ہے یہاں کے لوگ جتنا ہنسے کو پسند کرتے ہیں میں جانتا ہوں جو شہر ڈکٹر بلبیر سنگھ راتھی جی کا شہر ہو اتنے بڑے عظیم شائر کا شہر ہو وہ شہر جانتا ہے کہ غزل کو کس طرح سے سننا ہے شیریت کیا ہوتی ہے اور شیر کو سننے کے لیے آداب کس طرح کا چاہیے ہوتا ہے منچ کا عشبات چاہوں گا گروجنوں کا عشبات چاہوں گا دیکھئے کچھ الگ الگ غزلوں کے مطلے اور شیر آپ کے سامنے میں پڑھوں گا کہ زندگی سے زندگی سے مات کھانا چھوڑ دو زندگی سے مات کھانا چھوڑ دو قاتلوں کو آزمانا چھوڑ دو زندگی سے مات کھانا چھوڑ دو قاتلوں کو آزمانا چھوڑ دو اور اپنے گھر میں روشنی کے باستے دوسروں کے گھر جلانا چھوڑ دو اپنے گھر میں روشنی کے باستے دوسروں کے دوسروں کے گھر جلانا چھوڑ دو اور ہر ستارے کی نظر میں آئے گا ہر ستارے کی نظر میں آئے گا چاند کو چھت پہ بلانا چھوڑ دو یہاں یوہ پڑھ بھی بیٹھی ہے ان کے حساب سے بھی مجھے چلنا پڑے گا دیکھئے کہ یوں تمہارے جہان سے نکلے یوں غزل اشاروں میں بات کرتی ہے آپ تک بات پہنچے گی کہ یوں یوں تمہارے جہان سے نکلے تیر جیسے کمان سے نکلے یوں تمہارے جہان سے نکلے تیر جیسے کمان سے نکلے اور اس لیے ہونٹ سیلئے میں نے اس لیے اس لیے ہونٹ سیلئے میں نے تو زمانے میں شان سے نکلے ڈوکٹر بشیر بدر نے کہا ہے میں خود بھی احتیاطاً اس گلی سے کم گزرتا ہوں کوئی معصوم کیوں میرے لئے بدنام ہو جائے غزلوس تہذیب کا نام ہے محبوب کا نام نہیں لیا کرتے ہیں یہ تہذیب سے بات کرتی ہے دیکھئے ایک میرا شیر بہت پپلر ہوا اور وہ شیر آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں کہ دن رات کی آفت کے سوا کچھ نہیں آتا دن رات کی آفت کے سوا دن رات کی آفت کے سوا کچھ نہیں آتا چاہت میں مصیبت کے سوا کچھ نہیں آتا دن رات کی آفت کے سوا کچھ نہیں آتا چاہت میں مصیبت کے سوا کچھ نہیں آتا جس شیر کی بات کر رہا تھا کچن سے نکال کر لیا ہوں دن رات کی آفت کے سوا کچھ نہیں آتا چاہت میں مصیبت کے سوا کچھ نہیں آتا اور لو چائے میں ہی چائے کی پتی نہیں ڈالی لو چائے میں ہی چائے کی پتی نہیں ڈالی تم کو تو محبت کے سوا کچھ نہیں آتا تم کو تو تم کو تو محبت کے سوا کچھ نہیں آتا اور دنیا کی ہر ایک ماں میں کمی یہ ہے کہ اس کو بہت بڑے بڑے شاعروں نے کبھیوں نے ماں کی خوبیاں بتائی ہیں میں نے ایک کوشش کی ہے ماں کی ایک کمی بتانے کی میرا خیال ہے اب تک اپنے آپ یہ شیئر ٹریول کرے گا کہ چاہت میں مصیبت کے سوا چاہت میں مصیبت کے سوا کچھ نہیں آتا لو چائے میں بھی چائے کی پتی نہیں ڈالی تم کو تو محبت کے سوا کچھ نہیں آتا اور دنیا کی ہر ایک ماں میں ہر ایک ماں میں کمی یہ ہے کہ اس کو بچوں کی حفاظت کے سوا کچھ نہیں آتا دنیا کی ہر ایک ماں میں کمی یہ ہے کہ اس کو بچوں کی حفاظت کے سوا کچھ نہیں آتا دیکھئے کہ لاکھ دنیا مجھے پھولوں کے بچھونے دے گی لاکھ دنیا مجھے پھولوں کے بچھونے دے گی تیری یادوں کی چبھن پھر بھی نہ سونے دے گی لاکھ دنیا مجھے پھولوں کے بچھونے دے گی تیری یادوں کے چبھن پھر بھی نہ سونے دے گی اور آپ بھگوان کی مورت نہ بنانا مجھ سے میں وہ مٹی ہوں جو بچوں کو کھلونے دے گی میں وہ مٹتی ہوں جو بچوں کو کھلونے دے گی اور ماں باپ کے لیے کوئی انسان کی عمر کچھ بھی ہو جائے عہدہ کچھ بھی ہو جائے ایک شیر پڑھ رہا ہوں لاکھ دنیا مجھے پھولوں کے بچھونے دے گی تیری یادوں کی چوبن پھر بھی نہ سونے دے گی اور کوئی عہدہ ہو کوئی عمر ہو چاہے میری کوئی عہدہ ہو کوئی عمر ہو چاہے میری کیپٹن صاحب آپ کے دل تک پہنچے گا ہے شیر کوئی عہدہ ہو کوئی عمر ہو چاہے میری ڈانٹ ماں کی مجھے بڑھا نہیں ہونے دے گی ڈانٹ ماں کی مجھے بڑھا بڑھا نہیں ہونے دے گی اور دیکھئے جو آنسو آ گئے چل کر درگوں کے دوار کیوں روکوں دیش میں لوگوں نے اصحیشنوطہ کی باتیں کی پتہ نہیں کیسے کیسے باتیں ہوئی لیکن انتتہ جو چیزیں صحیح تھیں جو ہونی چاہیئے تھیں وہیں پہ ہم ہیں وہی ہو رہا ہے جو آنسو آ گئے چل کر درگوں کے دوار کیوں روکوں تیری نفرت نہیں رکھتی میں اپنا پیار کیوں روکوں جو آنسو آ گئے چل کر درگوں کے دوار کیوں روکوں تیری نفرت نہیں رکھتی میں اپنا پیار کیوں روکوں اور شیر دیکھئے گا کہ میں بلی کا ایک بکرا ہوں تیرے ہاتھوں میں ہے خنجر میں بلی کا ایک بکرا ہوں تیرے ہاتھوں میں ہنجر ذرا سے سر کی خاطر میں تیرا تیوہار کیوں رکھوں ذرا سے سر کی خاطر میں بہت بہت شکریہ ذرا سے سر کی خاطر میں تیرا تیوہار کیوں رکھوں اور دیکھیں کہ جہاں جہاں سے شیر یاد آ رہے ہیں میں سنا رہا ہوں آپ کو کہ یہ جو یہ دھان سے سن لینا شاید اس سے اچھا میں اب تک لکھ نہیں پایا ہوں آپ تو سنانا چاہتا ہوں اسی دل سے کہ یہ جو ہمدردی دکھلانے والے ہیں غزل اپنے آپ اس کی کوئی تفصیل نہیں ہوتی اپنے آپ اس کی بھومی کا ہوتی ہے کہ یہ جو یہ جو ہمدردی دکھلانے والے ہیں یہ جو ہمدردی دکھلانے والے ہیں پھر سے کوئی زخم لگانے والے ہیں یہ جو یہ جو ہمدردی دکھلانے والے ہیں پھر سے کوئی زخم لگانے والے ہیں اور پانی کا دھنڈا کرتے ہیں لوگ یہاں پانی کا دھنڈا کرتے ہیں لوگ یہاں میں نے سوچا پیاس بجھانے والے ہیں یہ جو ہمدردی دکھلانے والے ہیں پھر سے کوئی زخم لگانے والے ہیں اور پانی کا دھنڈا کرتے ہیں لوگ یہاں میں نے سوچا پیاس بجھانے والے ہیں اور پیچھے پتہ نہیں گٹ بندن ٹھک بندن کیا کیا ہوا تھا ایک شیر کہاں میں نے کہ بندر کچھ کٹ پتلی اور جمورے کچھ بندر کچھ کٹ پتلی اور جمورے کچھ باقی سارے کھیل دکھانے والے ہیں بندر کچھ کٹ پتلی اور جمورے کچھ باقی سارے کھیل دکھانے والے ہیں اور دیکھئے کہ جب کنارے دکھائی دیتے ہیں سو سہارے دکھائی دیتے ہیں جب کنارے دکھائی دیتے ہیں سو سو سہارے دکھائی دیتے ہیں اور رات کو رات کیا کہا میں نے دن میں تارے دکھائی دیتے ہیں رات کو رات کیا کہا میں نے دن میں تارے دکھائی دیتے ہیں اور جتنے میلے ہیں لوگ بھیتر سے ہتنے پیارے دکھائی دیتے ہیں جتنے مہلے ہیں لوگ بھیتر سے اتنے پیارے دکھائی دیتے ہیں اور دیکھئے غزل کیسے ایک شبد کو بدلنے سے کیا ارث بدلتا ہے کہ جو جو ہمارے دکھائی دیتے تھے وہ تمہارے دکھائی دیتے ہیں جو ہمارے دکھائی دیتے تھے وہ وہ تمہارے دکھائی دیتے ہیں دیکھئے کہ اس دفعہ اس دفعہ یوں موت کے منظر ملے اس دفعہ یوں موت کے منظر ملے باغ میں بس تتلیوں کے پر ملے اور جانے کیسے بیج ہم نے بودیے اس فصل میں تیر بم خنجر ملے اس فصل میں تیر تیر بم خنجر ملے اکثر ہم کرتے کیا ہیں کہ دوسرے پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں اپنے آپ کو آئینہ دکھانے کی ہماکت کرنا بڑی بات ہے ایک غزل کے دو تین شیر میں آپ کو سنا رہا ہوں ایک مطلب آپ غور فرمائیں کہ انگلیاں خود پہ اٹھاؤ تو کوئی بات بنے انگلیاں خود پہ اٹھاؤ آپ سونے کیوں ہو گئے یار دراصل کیا ہے کہ یہ فیس بک اور واتس ایپ کی جنریشن ہے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں اور جیسا آدھرنی بڑے بھائی صاحب آرون جی نے یہ کہا تھا کہ غزل اپنے آپ میں ایک اس طرح کا ودھان ہے اب میں نے بی ایس راتھی صاحب کا ذکر کیا جب ہم یوت فسٹیول میں جاتے تھے اور وہ سامنے بیٹھے ہوتے تھے سچ بتاؤں بولتے ہوئے ہم کامتے تھے ادھے پرتاب جی کا ایک شیر مجھے ہی آدھا رہا ہے کہ ہر فیصلہ ہوتا نہیں سکہ اچھال کے ہر فیصلہ ہوتا نہیں سکہ اچھال کے یہ دل کا معاملہ ہے ذرا دیکھ بھال کے اور اس فیس بک کے دور کے عاشق کو کیا بتا رکھتے تھے کیسے ختم کلیجہ نکال کے دوستو غزل کا یہ تیور ہے اور ہم سب لوگ غزل کے سپاہی اسی طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں کہ انگلیاں خود پہ اٹھاؤ تو کوئی بات بنے آئینہ سامنے لاؤ تو کوئی بات بنے اور آج ہم چاند ستاروں کے پرے جا پہنچے بھارت چوتھا دیش بن گیا ہے زوردار تالیوں سے آپ بتائی دیں ہندوستان کو کیا ہوا سمپرک ٹوٹ گیا تو ہمارے ابھیان میں ہمارے ویگانکوں نے کوئی کم ہی تو نہیں چھوڑی کہ انگلیاں خود پہ اٹھاؤ تو کوئی بات بنے آئینہ سامنے لاؤ تو کوئی بات بنے آج ہم چاند ستاروں کے پرے جا پہنچے خود کو اب ڈھونڈ کے لاؤ تو کوئی بات بنے خود کو اب ڈھونڈ کے لاؤ تو کوئی بات بنے اور عرون جی کئی بار کہتے ہیں کہ آج کل بچے پیدا ہونے بند ہو گئے آج کل تو باپ ہی پیدا ہو رہے ہیں ایک شیر دیکھ لیجئے کہ انگلیاں خود پر اٹھاؤ تو کوئی بات بنے آئینہ سامنے لاؤ تو کوئی بات بنے اور اپنی عمروں سے بڑے ہو گئے بچے یارو اپنی عمروں سے اپنی عمروں سے بڑے ہو گئے بچے یارو ان کے بچپن کو بچاؤ تو کوئی بات بنے ان کے بچپن کو بچاؤ تو کوئی بات بنے اور ہینک پتھر کے یہ جنگل نہیں دیں گے سانسیں اینٹ پتھر کے یہ جنگل نہیں دیں گے سانسیں روز کچھ پیڑ لگاؤ تو کوئی بات بنے اینٹ پتھر کے یہ جنگل نہیں دیں گے سانسیں روز کچھ پیڑ لگاؤ تو کوئی بات بنے اور چھوٹے بچوں سے لے کر کے آج سٹریس لیول اتنا بڑھ گیا ہے فوجیوں تک ذمہ دار افسر آئی جی لیول کے افسر وہ بھی سوائیڈ کرنے لگے ہیں ہم کس دشاہ میں بڑھ رہے ہیں ان قویسہ میلنوں کا اصلی مقصد کیا ہے ایک شیر دیکھئے کہ اینٹ پتھر کے یہ جنگل نہیں دیں گے سانسیں اینٹ پتھر کے یہ جنگل نہیں دیں گے سانسیں روز کچھ پیڑ لگاؤ تو کوئی بات بنے اور خودکشی تو کبھی جائز نہیں ہو سکتی ہے آثورٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ خودکشی تو خودکشی تو کبھی جائز نہیں ہو سکتی ہے زندگی جی کے دکھاؤ تو کوئی بات بنے خودکشی تو کبھی جائز نہیں ہو سکتی ہے زندگی زندگی جی کے دکھاؤ تو کوئی بات بنے میں تو آخری پڑھ دیتا ہوں آپ سن رہے ہیں تو ایک بار تالیاں بجھا دیں دراصل جب سامنے ویت منتری صاحب اور ڈی پی وات صاحب چھکارہ صاحب اومکار چودری جیسے ہستیاں بیٹیوں اور پیچھے اتنے بڑے کبھیتہ کے پیرامیڈ بیٹھے ہیں وہاں سے سچ مچ میں سچ بتا رہا ہوں میں کوشش کر رہا ہوں کہ میری ٹانگیں نہ کھا پہیں تو آپ میرا حوصلہ ہیں آپ مجھے جذبہ دیجئے مجھے بتائیے کہ آپ لوگ میرے ساتھ کھڑے ہیں آپ نے ہمت دی ہے ایک آخری گزل کے دو تین شیئر میں پڑھ رہا ہوں دیکھیں کئی دفعہ یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ پڑھنا کچھ چاہتے ہیں اچانک کچھ یاد آ جاتا ہے تو وہ بھی پڑھنا پھر ضروری ہو جاتا ہے میں دو شیئر اور پڑھوں گا اس گزل سے پہلے کہ ایسی شرطوں پہ پیار دیتا ہے ایسی شرطوں پہ پیار دیتا ہے جیسے دنیا ادھار دیتا ہے بینک میں لون ہم لینے جاتے ہیں بہت کنڈیشنز اپلائی ہوتی ہیں تو ایسی شرطوں پہ پیار دیتا ہے جیسے دنیا ادھار دیتا ہے اور اپنے زخموں پہ خود نمک رکھ لے زہر کو زہر مار دیتا ہے اپنے زخموں پہ خود نمک رکھ لے زہر کو زہر کو زہر مار دیتا ہے اور آخری گزل ایک میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں یہ زمین میری گزل کی زمین جو ہے یہ ڈاکٹر کمر بیچین کی یہ غزل کی زمین ہے اور ان کی جو غزل تھی کہ دونوں ہی پخش آئے ہیں تیاریوں کے ساتھ دونوں ہی پخش آئے ہیں تیاریوں کے ساتھ ہم گردنوں کے ساتھ ہیں وہ آریوں کے ساتھ یہ ڈاکٹر کمر بیچین صاحب کی زمین ہے اس پر کہنے کی کوشش کی ہے کہ زندہ ہوں دورِ حال کی بیماریوں کے ساتھ زندہ ہوں زندہ ہوں دورِ حال کی بیماریوں کے ساتھ آتا ہے مجھ کو کھیلنا چنگاریوں کے ساتھ زندہ ہوں دورِ حال کی بیماریوں کے ساتھ آتا ہے مجھ کو کھیلنا چنگاریوں کے ساتھ اور شیر دیکھئے غزل کا شیر ہے کہ گھر میں لگی جو آگ تو کچھ بھی نہیں بچا نوجوان بھی سن لیں کہ زندہ ہوں دور حال کی بیماریوں کے ساتھ آتا ہے مجھ کو کھیلنا چنگاریوں کے ساتھ گھر میں لگی جو آگ تو کچھ بھی نہیں بچا خط بھی تمہارے جل گئے علماریوں کے ساتھ گھر میں لگی جو آگ اور دشتوں پہ دشتوں پہ ایک الگ سا شیر ہوا ہے کہ دشتوں پہ اعتراض کیوں کرتے ہو سجنوں آپ کا گھر چاہوں گا ایک الگ شیر ہوا ہے کہ دشتوں پہ زندہ ہوں دور حال کی بیماریوں کے ساتھ آتا ہے مجھ کو کھیلنا چنگاریوں کے ساتھ دشتوں پہ اعتراض کیوں کرتے ہو سجنوں کانٹے ملیں گے آپ کو پھلواریوں کے ساتھ کانٹے کانٹے ملیں گے آپ کو پھلواریوں کے ساتھ اور جو بیچنے کو آئے تھے وہ خود ہی بگ گئے تھک بھی گھلے ملے رہے ویاباریوں کے ساتھ جو بیچنے کو آئے تھے وہ خود ہی بگ گئے تھک بھی گھلے ملے رہے ویاباریوں کے ساتھ زندہ ہوں دور حال کی بیماریوں کے ساتھ آتا ہے مجھ کو کھیلنا چنگاریوں کے ساتھ بہت بہت شکریہ آپ کا